ماہِ سیام کا پیغام اللہ کے بندوں کے نام ماہِ سیام ہمیں پیغام کیا دے رہا ہے اللہ فرماتا ہے روزہ میرے لیے ہے میں اس کا بدلہ دیتا ہوں یہ ماہِ سیام بندوں کو چونکہ جتنی پریکٹس رہی ہے بندوں نے اپنے دل کو پیش کر دیا ہم حاضر ہیں مزاج کو پیش کر دیا ہم حاضر ہیں قوتوں کو پیش کر دیا ہم حاضر ہیں اب ماہِ سیام حضور علیہ السلام و تصحیم کے ذریعہ سے ہمیں ایک پیغام دے رہا ہے دیکھو دنیا کے اندر رہنا یہ پورا مہینہ گزارا پورا مہینہ گزارا صبح ہو کھایا پھر شام کو زندہ رہے ہی گئے نا توجہ اس کی طرف رہی کام پھر بھی ہوتے ہی رہے نا یہ ایک مہینے کی پریکٹس ہے اسے پھیلا دو ماہِ سیام اعلان کرتا ہے اس ایک مہینے کی پریکٹس کو پھیلا دو پوری زندگی پر اسے محیط کر دو کہ حضور فرماتا ہے اس حد فی الدنیا یحبک اللہ یہ جو ایک مہینے کا عمل ہے جب پوری زندگی پر پھیلا دو گے تو تمہارا رب تمہارے ساتھ پیار کرنے لگتا ہے نالہِ تکبیر نالہِ نسان نالہِ نسان صبح سے شام تک اور پھر شام جب ہوئی جب شام ہوئی سہری کی تھکے ماندے ادھر سے عیشہ کی ازان ہو گئی پہنچ ہی گئے نا جب یہاں سارے دن کا تھکا ماندہ بندہ افتاری کرنے کے بعد پھر دوبارہ عیشہ کے لئے حاضر ہوا فرض پڑے گئے اب کاری صاحب نے کہا کہ صلاة التراوی ہو رہی اللہ اکبر وہ کہتا ہے میرے اللہ میں حاضر ہوں میں حاضر ہوں اب یہ جو حاضر ہوا بیس طرحی تک چلا گیا رات بھر کھڑا رہا سونے کا جب نید آنے کا وقت آیا ادھر سے پھر سائرن ہو گیا اللہ والو اٹھو اللہ والو اٹھو اس نے کہا ٹھیک ہے میں اٹھتا ہوں سارے کام کیے اب یہ ہم ماہ سیام بڑے پیار سے کہتا ہے دیکھو حضور کا فرمان ہے اِذْحَدْ فِي الدُنْيَا يُحِبُكَ اللَّهِ یہ ایک مہینے کا جو عمل ہے پوری زندگی کے اپر پھیلالو تمہارا رب راضی ہو جائے گا اور اس ماہ سیام میں لوگوں سے بھی تم بے نیاز رہے نا آپ نے روضہ رکھا ہوا تھا کوئی مریض کھانا کھا رہا تھا آپ نے اجنبیت کا اظہار کیا بھئی میں کہاں کھانا کہاں اے خواہش ازاد اوہ ساتھ دیا تیرا آپ جیدر میرے محمد ادھر جانے وہ بنا ادھر نہیں گیا ادھر نہیں گیا روضہ کہہ رہے ہیں کہ وَضْحَدْ فِي مَا فِي عَيْدِ النَّاسِ مدینے والے آقا فرماتے ہیں کہ تو لوگوں سے بھی بے نیاز ہو جائے یہی لوگ تیرے ساتھ پیار کرنے لگ جائیں گے تو اس عمل کو پھیلانے کی ضرورت ہے اَزْزُهْدُ فِي الدُنْيَا جُرِحُ الْقَلْبَ وَلْجَسَدًا دیکھیں صرف صبح سہری سے لے کر شام و مغرب تک جب اللہ کے فضل و کرم سے اللہ کی عنایت سے ہم رہے ہیں اس کی طرف راغے گئے زاہدانہ زندگی میں یعنی دنیا سے بے رغبت ہو کر رہے ہیں تو اس کا سلح کیا ملتا ہے اگر اسی عمل کو پوری زندگی پر پھیلا لیا جائے تو میرے آقا فرماتے ہیں اَزْزُهْدُ فِي الدُنْيَا جُرِحُ الْقَلْبَ وَلْجِسْمَا آج تو جو مارا مارا پھر رہا ہے بدن بیمار ہو گیا روح خراب ہو گئی یہاں پر یہ ہو گیا وہ ہو گیا میرے آقا فرماتے ہیں دنیا کے اندر دنیا والوں سے بے رغبت ہو کر اور رب کی طرف رغبت رکھ کے رہے میں تیرا مصطفیٰ ہو کر اعلان کرتا ہوں تیرا تن بھی اجلا ہو جائے گا تیرا من بھی اجلا ہو جائے گا اب یہ بس پڑھ اس عمل کو بڑھانے کی ضرورت ہے اس عمل کو بڑھانے یہ نہیں ہے کہ بس ہوا تو بس کافی ہو گیا اور یہ بھی آپ دیکھیں کہ رمضان و مبارک میں بندہ جب کہتا ہے اللہ و اکبر تھی خاص مزہ آتا ہے جو دوسرے دنوں میں ہو سکتا ہے کہ نہ آتا ہو جو مزہ لینے والے خیر وہ تو اللہ کے نیک بندے ان کے لئے کیا گرمی کیا سردی کیا صبح ہو کیا شام کیا مساہ کیا لائل کیا جنوری کیا فروری کیا اپریل کیا دسمبر وہ تو مزے لیتے ہیں مزے لوٹتے ہیں وہ تو لوٹتے رہتے ہیں لیکن جو ہم جیسے لوگ یہاں پر انہیں رمضان و مبارک میں خاص لطف آتا ہے خاص لطف آتا ہے وہ یکسو ہی ہوتی ہے کہ میں اپنے رب کو منا رہا ہوں اللہ و اکبر کہنے کی تاثیر ہی بدل جاتی ہے دوسرے دنوں میں کہا رمضان و مبارک تاثیر ہی بدل گئے اب جب رمضان و مبارک میں بندا اب یہ رمضان پاک کہتا ہے اس پریکٹس کو پورا پھیلا اس پریکٹس کو پھیلا اب جو اللہ و اکبر تجھے رمضان و مبارک میں کہتے ہوئے تجھے لطف آتا تھا مزہ آتا تھا اس پریکٹس کو پڑھا یہ باقی دنوں میں بھی لطف آنا چاہیے اب وہ کیسے آئے رمضان شیف کہتا ہے میں تمہیں فارمولا بتاتا ہوں میں تمہیں فارمولا بتاتا ہوں بڑی دوست پورا مہینہ دوستی رہی شیخ پورا مہینہ دوستی رہی اور آج وہ دوست شام کو جدہ شام کو جدہ ہو رہا ہے دوست شام دوست شام کو جدہ ہو رہا ہے پوری دوست جاتے جاتے دوست ہمیں کیا کہتا ہے کہتا ہے کہ میرے دوست پریشان نہ ہونا میں تمہیں نسخہ بتاتا ہوں میں تمہیں طریقہ بتاتا ہوں میں تمہیں طریقہ بتاتا ہوں کہ یہ جو تمہیں لذت آئی ہے یہ پھر بھی آتی رہے گی آجی بتائیے کیا نسخہ ہے کہتے ہیں دیکھو سرکار نے فرمایا ہے کہ رب فرماتا ہے تفرغ لعبادتی املہ صدرک غنن رب فرماتا ہے میرے بندے دنیا کے خیالوں کو چھوڑ کر میرے خیال میں گم ہو جا املہ صدرک غنن میں رب ہو کر وعدہ کرتا ہوں میں تجھے اندر سے امیر بنا دوں املہ صدرک غنن اللہ فرماتا ہے میں تیری فقیری بھی دور کر دوں گا اور سہاد فرمایا اور اگر تُو نے یہ کام نہ کیا یہ کام تُو نے نہ کیا تو پھر یاد رکھ یاد رکھ اگر تُو نے علم تفعل لم اصد فقرکا پھر میں رب ہو کر اعلان کرتا ہوں پھر جیسے ہی رہے تو رہے میں تیری فقیری کو دور نہیں کروں گا بڑا اعلان ہے بڑا اعلان ہے روزہ ایک اور بھی یہ تو ہے خیر لطف کے حوالہ سے کہ مزا کا ہے جیسے پیار سے ہم کہتے ہیں بھائی رمضان ہمیں مزا کیسے آئے تو بھائی رمضان جاتے جاتے بھی کہہ رہا ہے کہ رب کا ہو جا لطفی لطفہ دو اچانک ایک بھائی رمضان کا ذکر آ گیا ہے تو مجھے بڑا اچھا لگا ہے اپنے طور پر یہ اچھا لگا ہے ہم کہتے ہیں بھائی جان آپ آپ تو جا رہے ہیں ہم کیا کریں وہ اللہ کی بارگاہ میں کیا سودہ کیا پیش کریں وہ سودہ کو ان ساتھ پیش کریں کہ وہ راضی ہو جائے تو پھر آؤ سرکار دوسرا کائنات کی آقا کی طرف سے جو ہمارے رمضان دل مبارک کا جو پیغام ہے وہ یہ ہے ان اللہ لا ينظرو اللہ تمہاری شکلوں کو نہیں دیکھتا تیرے پاس دس بیس کروڑ عرب ڈالر ہے وہ تیرے پاس اللہ کو اس سے کیا سا رکھا تو محتاج ہے اس کا اسے تو کوئی غرض نہیں نہ وہ تیرے کروڑوں عرب ڈالروں کو دیکھے نہ یوروں کو دیکھے نہ یان کو دیکھے نہ ریالوں کو دیکھے نہ درم کو دیکھے نہ دینار کو دیکھے یا اللہ عجیب بات ہے بھائی رمضان پھر کیا کریں تو رمضان مبارک مدینہ منورہ سے سرکاری پیغام سناتا ہے کہ دیکھو اللہ تمہاری شکل کو نہیں دیکھتا وَلَا إِلَا أَمْوَالِكُمْ وہ تمہارے مالوں کو بھی نہیں دیکھتا وَلَا كِنْ جَنْزُرِي لَا قُلُوبِكُمْ وہ تمہارے دلوں کو دیکھتا ہے دلوں کو دیکھتا ہے دلوں کے اندر رب کا پیار پیدا کرو دلوں کے اندر مصطفیٰ کی محبت پیدا کرو دلوں کے اندر امہ بابے کا احترام پیدا کرو دل کے اندر کائنات کے جتنی مخلوقات ہیں یہ ساری الْقَلْقُ كُلُّهُمْ اِيَا لُلَّا وہ یہ اللہ کا کمبہ ہے اللہ کا رشتہ دار ہے اللہ کا کمبہ ہے اور یہاں پر رب تک نہیں پہنچ سکتے رب کے کمبے تک تو پہنچ سکتے ہو فرمایا کہ ان سے پیار کرو ان سے محبت کرو اور جب ان سے یہ رمضان مبارک کا پیار بھرا پیغام ہے کہ دل کی صفائی کر لو دل کی صفائی کر لو اور یہ پیغام ہمیں ملتا ہے کہ رب ذو جلال وہ دل کو دیکھتا ہے وہ جو پرزہ دل ہے نا وہ دل کو دیکھتا ہے بیٹھے بیٹھے آج دل کے اندر تہیہ کر لیں جو امہ بابے کے بارے میں نافرمانی کا جذبہ ہے عشق بعد نہیں ہوگا بہنوں کے بارے میں بھائیوں کے بارے میں جو حسد کی نابو زینات ہے وہ نہیں ہوگا وہ جو مخلوق خدا کو تنگ کرنے کا جیب کتنے کا چوری کرنے کا ڈاکہ زلنے کا وہ جو دل کے اندر خوص اور خیال ہے مولا آج کے بعد نہیں ہوگا جب یہ وہ کیوں اسے دیکھنا کسے ہے ہم اپنا ڈرائنگ روم سے جاتے ہیں جو کہ مہمان آنا ہوتا ہے واقعی گھر جیسے بھی پڑا ہو ہم اپنا ڈرائنگ روم سے جاتے ہیں کیوں مہمان نے آ کر ڈرائنگ روم کی سینریان دیکھنے ہیں مہمان نے آ کر ڈرائنگ روم کے سوفے دیکھنے ہیں مہمان نے آ کر ڈرائنگ روم کی کرسیاں دیکھنے ہیں کہیں مٹی تو نہیں جمعی ہوئی کہیں اس پر داغ دھبا تو نہیں لگا ہوا آپ سارا گھر چھوڑ دیتے ہیں آپ صرف ڈرائنگ روم کو صاف کر لیتے ہیں یہ جو ڈرائنگ روم ہے یہ جو ڈرائنگ روم ہے اللہ کی تجلیات وہ نہ آسمان میں سماتی ہیں نہ زمین میں سماتی ہیں وہ اس کی تجلیات نہ پہاڑوں میں سماتی ہیں نہ کوہساروں میں سماتی ہیں نہ اس کی تجلیات سماتی سمدروں کے اندر سماتی ہیں اگر وہ سمانے پہ آتا ہے تو بندہ مومن کے دل میں سما جاتا ہے تو ماہ سیام کا پیغام یہ ہے اپنے دل کو صاف کر چونکہ رب نے دل کو دیکھنا ہے اس دل کو دیکھنا ہے اور الجامعی سحیل المسلم کی روایت ہے اگر وہ صحیح ہو جائے پورے کا پورا وجود صحیح ہو جاتا ہے اور اگر وہ خراب ہو جائے تو پھر یاد رکھنا کہ پورے کا پورا وجود ہی خراب ہو جاتا ہے اگاہ ہو جاؤ کہ وہ بندے کا دل ہے اور یہ جب بندہ بے رغبت ہو کر دنیا سے بے رغبت ہو کر اللہ کی طرف توجہ کرتا ہے تو پھر اللہ فرماتا ہے میرے مصطفیٰ فرماتا ہے جس نے اقل مند بندے کو دیکھنا ہے تو اس کو دیکھنا ہے اقل الناس اترکہم لدنیا پوچھا حضور اقل مند کون ہے آپ نے یہ نہیں فرمایا کہ اقل مند وہ ہے جس کے پاس پیسے زیادہ ہوں کٹی بڑی ہو کار بڑی لمبی چوڑی ہو نا 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 یہ ہمارے میار ہیں یہ بڑا اقل والا ہے چونکہ پیسہ بڑا ہے کوئی کہتا ہے جی یہ بڑا اقل والا ہے جی زمین بہت زیادہ ہے چونکہ جی اس کے کار خانے بہت زیادہ ہیں بڑی اقل والا ہے میرے آقا یہ نہیں دیکھتے رب یہ نہیں دیکھتا اللہ جلال جلالو یہ نہیں دیکھ رہا یہاں پر اس کے پاس یہ چیزیں ہیں نا نا بلکہ زور فرماتے ہیں اقل الناس اترکہم لدنیا جو بندہ دنیا کے دھندوں سے جتنا دور ہوتا ہے اتنا ہی اپنے مولا کے قریب ہوا کرتا یہ ہے اقل الناس اقل مند بندے کو دیکھنا ہے اس بندے کو دیکھو جو دنیا کی دنیا سے بیزار ہو کر اللہ کی بارگاہ میں وہ چھپ گیا رمضان المبارک کا جو پیغام ہے وہ اللہ سے لو لگانا دیکھیں آپ ذرا غور کریں رمضان المبارک میں آدمی تنہائی میں بھی تحجد پڑھ رہا ہے میرا اللہ راضی ہو جائے گھر بارے گھر میں ہیں خود راضی کے لئے آ گیا ہم نے وہ بھی بندے فجر کے وقت عام دنوں میں یہاں پر جیسے زیادہ زیادہ ڈیڑھ دو صفحے ہو جاتی ہیں مگر رمضان المبارک میں لوگوں کی توجہ اپنے رب کی طرف اتنی ہوتی ہے اتنی ہوتی ہے ماشاءاللہ نماز پڑھتے ہیں پوری مسجد فجر کی نماز میں بھری ہوتی ہے اور صرف ایک مسجد کی بات نہیں ہر مسجد میں ایسا ہے آج ہم عجیب بات یہ ہے ہم عجیب بندے ہیں ہم دکھ کو دیکھتے ہیں تکلیف کو دیکھتے ہیں تھرما میٹر لگا کر بخار کو دیکھتے ہیں چیک کرتے ہیں اس سیکس کو لگا کر ہم چھاتی کے وہاں پر اندر کے حصے کو دیکھتے ہیں ایک سے ایک ذریعہ سے اندر کے حصے کو دیکھتے ہیں لیکن عجیب بات یہ ہے اتنی توجہ جتنی ہم آلات لگا کر وہ آلات لگا کر شگر کتنی ہے شگر کو دیکھ رہے ہیں بلڈ پریشر کتنا ہے وہ سے دیکھ رہے ہیں اس سے آدھی توجہ آدھی توجہ سواری ہو جائے تو بڑی بات ہے آدھی توجہ اس کی طرف کر لی جائے جس نے بلڈ پریشر کو بھیجا ہے آدھی توجہ اس کی طرف کر لی جائے کہ جس نے دکھ کو بھیجا ہے بخار کو بھیجا ہے تکلیف کو بھیجا ہے اور سرکار فرماتے ہیں مانین قاطعہ الاللہ عز و جلہ کفاغ اللہ کل مونہ جب بندہ رب کی طرف جھک جاتا ہے ارادے اس کی طرف ہو جایا کرتے ہیں تو رب ذو جلال اس کے سارے دکھوں کو دور کر دیا کرتا ہے لیکن کوئی آدمی اگر جائے تو کرے تو پھر رہنا اور پھر یہ کفاغ اللہ کل مونہ اور اگلی بات اس سے بھی عجیب تر حضور فرماتے ہیں وَرَزَقَهُ اللَّهُ مِنْ حَيْسُ لَا يَحْتَسِبْ اللہ رب العزت اس بندے کو جو رب کا ہو گیا روزی رزق وہاں وہاں سے دیتا ہے جہاں اسے خیال بھی نہیں ہوتا اس کا رزق اُڑتا ہوا کبھی ادھر سے آ رہا ہے کئی ادھر سے آ رہا ہے اور ہم نے دیکھا افتاری کے وقت میں دیکھا ہم نے دیکھا افتاری کے وقت میں دیکھا دیکھا ہم نے یہاں پر کچھ لوگ آتے ہیں لانے والا کہاں سے آیا پتہ نہیں کھانے والا کہاں سے آیا پتہ نہیں نہ اس کا پتہ نہ اس کا پتہ کمال ان دونوں کا نہیں ہے تیرا رزق تمہیں وہاں وہاں سے ملے گا جہاں سے تمہیں خیال بھی نہیں ہوگا اور یہ افطار کے وقت میں جو آنے والا ہے کوئی سے پتہ نہیں ہے کوئی سے پتہ نہیں ہے میں کل بڑا محضوظ ہوا میرے بڑے بھائیان کبلہ وہ عمرہ شیف پہ ہیں وہاں سے انہوں نے ایک بچے سے کہا کہ جاؤ یہاں پر گول چوک مصدر میں کہ جاؤ مظر فید کو جا کر یہ افطاری کا سامان دو اب میں نے کہا میں نے دل میں خیال کی میں نے کہا کہ آج ہماری یہ جو افطاری ہے مدینہ منورہ سے آ رہی ہے نارید کبیر نارید افطار نارید افطار بررزقہ اللہ من حیث لا يحتسب یہ ایک مثال میں نے دی ہے یہاں پر یہاں پر آپ دیکھیں یہاں پر نہیں یہاں تمہیں فور ایکزمپل وہاں کسی بھی جگہ پر دیکھیں وہاں پر اس انداز میں آتے ہیں تو ہمیں جاتے جاتے رمضان ایک اور پیغام دے رہا ہے کہ دیکھو میرے ساتھ پیار کرنے والو تم نے بڑا پیار کیا ہے بڑا پیار اور مجھے محسوس ہوتا ہے رمضان شیف خوش ہی جا رہا ہوگا انشاءاللہ انشاءاللہ اور وہ کہتا ہے کہ جہاں پر تجھے رزق وہاں وہاں سے ملے گا جہاں پر تیرا وہاں گمان بھی نہیں ہے وہاں سے رزق ملے گا جاتے جاتے رمضان مبارک ہمیں ایک اور بھی ایک اور بھی عمل دے کر جا رہا ہے کہ دیکھو تم نے اللہ کو یاد کیا اور بڑے پیار سے یاد کیا اس ایک مہینے کے عمل کو پوری زندگی پر پھیلا دو اللہ جلال جلال فرماتا ہے آنا عندہ ذن عبدی بی میں اپنے بندے کے خیالوں کے ساتھ ہوتا ہوں اور میرا بندہ مجھے جب بھی یاد کرتا ہے میں اس کے ساتھ ہوتا ہوں رمضان مبارک میں کبھی بندے نے بلکل تنہائی میں جا کر رب کو یاد کی اب تو مان جا اب تو مان جا اور کبھی ایسا ہوا کہ وہ رہ نہ سکا وہ پھڑک اٹھا اور اجتماع میں آ کر اپنے آپ کو کہا کہ میری اللہ مجھے معاف کر دے میں گناہ گار ہوں وہ دونوں مزے اس نے لیے دونوں مزے لیے اللہ بڑے پیار سے فرماتا ہے کہ میں تیرے ساتھ ہوں اگر ایک مہینہ اللہ رب العزت بندے کے ساتھ ہو سکتا ہے چونکہ بندہ بندہ رب زلجلال کے ساتھ تعلق پیدا کرنے کی کوشش کر رہا ہے بھئی اگر ایک مہینہ اللہ رب العزت بندے کے ساتھ ہو سکتا ہے یہی پریکٹیز یہی عمل اگر بندہ پوری زندگی کرتا ہے تو رب زلجلال پوری زندگی بندے کے ساتھ ہو جاتا ہے پوری زندگی بندے کے ساتھ ہو جاتا ہے یہی وجہ ہے اِنَّ اللَّذِينَ قَالُوا رَبُّنَ اللَّهِ جو لوگ کہہ دیتے ہیں کہ ہمارا رب اللہ ہے پھر اس پر ڈٹ جاتے ہیں تَتَنَزَّلُوا عَلَيْهِمُ الْمَلَاِقَةُ ان پر فرشتوں کا نزول ہوتا ہے فرشتے نازل ہوتے ہیں وہ کام کاج کر رہے تھے ہیں فرشتے ان کے ساتھ ہوتے ہیں کئی سفر کر رہے ہوتے ہیں فرشتے ان کے ساتھ ہوتا ہے اور رمضان المبارک میں ہمیں جو پرکشش پیکج دیا ہے وہ رمضان المبارک ہمیں کہہ رہا ہے دیکھو سرکار نے فرمایا کہ رب فرماتا ہے اللہ فرماتا ہے کہ جو شخص اِن تَقَرَّبَ اِلَيَّا شِبْرًا جو بندہ میری طرف ایک بالشت آگے آتا ہے تَقَرَّبْتُ مِنْهُ زِرَاعًا وہ ایک بالشت آتا ہے اوہ میں اوہ پورا ہاتھ آگے بڑھ کر اس بندے کا استقبال کرتا ہوں سارا مہینہ رب ذلجلال نے استقبال کیا رمضان المبارک کہہ رہا ہے کہ میرے پیار کرنے والے اپنے اس عمل کو پوری زندگی پر پھیلا لے جس رب نے تیرا استقبال اس مہینے کے اندر کیا ہے اور اس کو پھیلا کہ رب ذلجلال فرماتا ہے کہ اگر میرا بندہ اگر میرا بندہ وَإِن تَقَرَّبْ إِلَيَّ عَبْدِ زِرَاعًا اگر میرا بندہ ایک گاز آگے آتا ہے تَقَرَّبْتُ مِنْهُ بَاعًا تو میں دونوں ہاتھوں کی کشادگی جو اس کی شان کے لائق ہے فرماتا ہے میں آگے بڑھ کر اس بندے کا استقبال کیا کرتا ہوں اور بات ذرا اس بات کو اور بھی محبت سے سننا فرمایا فرمایا کہ اگر یہ جملہ ذرا غور کرنا میں کہتا ہوں کہ لطف آ جاتا ہے کیونکہ اس لیے کہ یہ پیغام جو میں رمضان مبارک سنا رہا ہے اصل میں یہ پیغامِ الٰہی ہے پیغامِ الٰہی ہے جملہ ذرا سننا اللہ فرماتا ہے جب میرا بندہ میری طرف آہستہ آہستہ چل کے آ رہا ہوتا ہے میری رحمت میں اتنا جوش ہاتا ہے کہ وہ چل کے آ رہا ہوتا ہے میں دوڑ لگا کر بندے کی طرف چلا جاتا ہے پیغامِ رمضان مجھے جملہ اچھا لگا ہے بھائی رمضان جا رہے ہو اور کوئی نصیت کر جاؤ ہمارے ہاں نام بھی تو وہ کہتا ہے نی رمضان اور یہ بات بھی یاد رکھیں کہ رمضان اللہ کے ناموں میں سے ایک نام بھی ہے اے ماہِ سیام جا رہے ہو ایک اور کی بات بھی بتاتے جاؤ گر کی تو ماہِ سیام پیار سے کہتا ہے مجھے پیار سے اختیار کرنے والے ایک بات اور سن لیں مدینہ والے کا پیغام ہے ابن عباس اس کے راوی ہیں اَيْنَانِ لَا تَمَسُّهُن نَار دو آنکھیں ایسی ہیں جہنم کی آگ انہیں جلا نہیں سکے گی جلانا ہم بڑی دور کی تمس مس کرنا مس کرنا مس کہتے ہیں یوں مس کرنا اَيْنَانِ لَا تَمَسُّهُمُن نَار دو آنکھیں ایسی ہیں یعنی دو افراد ایسے ہیں دو شخص ایسے ہیں وہ لا تَمَسُّهُمُن نَار جہنم کی آگ ان پر اثر کر سکتی ہی نہیں جی ماہِ سیام وہ کون سی دو آنکھیں ہیں فرمایا اَيْنُن بَكَتْ مِن خَشْيَةِ اللَّهِ وہ آنکھ رب کے خوف سے بہ گئی رب کا ڈر پیدا ہو گیا اللہ کا ڈر پیدا ہو گیا مولا میں کیا کرتا رہا میں کیا کرتا رہا میں لوگوں سے چپ چپ کر کرتا رہا مگر تُو تو دیکھ رہا تھا میں نے لوگوں کو دھوکہ دیا مگر تُو تو دیکھ رہا تھا میں نے مال کو چوری کیا مگر تُو تو دیکھ رہا تھا ڈاکازنی کرتا رہا مگر تُو تو دیکھ رہا تھا مجھے شرم ہی نہ آئی بس آنکھ سے آنسو بہ گئے اَيْنُن بَكَتْ مِن خَشْيَةِ اللَّهِ وہ آنکھ جس کی آنکھ سے آنسو ڈب کے ڈر سے جاری ہو گیا مائے سیام پیار سے پیغام دیتا ہے یاد رکھنا ربِ ذوالجلال نے اس آنکھ کو جہنم میں داخل نہیں کرنا آنکھ سے مراد پورے کے پورے وجود کو انسان جہنم رسید نہیں ہوگا وَعَيْنُن بَاتَتْ تَحْرُسُ فِي سَبِيلِ اللَّهِ اور دوسری وہ آنکھ جو رب کی رہ میں پہرہ دیتی رہی ہو اور جو بندہ اللہ کا ہو جاتا ہے اللہ کا ہو جاتا ہے جس کی آنکھوں سے آنسو گر جاتے ہیں کہ میرے اللہ مجھے یہ قبول کر لے اب دیکھو یہ ان کی موتی سمجھ کے شانے اور یہ وہ شیر ہے جو میرے بابا جی قبلہ رحمت اللہ تعالیٰ نے اتا فرمائے موتی سمجھ کے شانے کریمی نے چن لیے وہ جو آنکھوں سے آنسو بہتے ہیں موتی سمجھ کے شانے کریمی نے چن لیے قطرے جو تے میرے ارکے ان فیال کے مجھے شرمنگی کے قطرے تھے وہ کوئی اس کا کوئی سوداگر تھا یا نہیں تھا مگر جب ادھر شرمنگی کا قطرہ گرتا ہے تو رب زلجلال کی منڈی میں اس کی قیمت پڑ جایا کرتی ہے نعرہِ تکبیر نعرہِ حسان نعرہِ حیدی حضور کبرا بابا جی حضرت نصر رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ رابی ہیں حضور علیہ السلام والتصویم نے ارشاد فرمایا من زکر اللہ جس نے اللہ کو یاد کیا ففادت ایناہو ففادت ایناہو من خشیت بس وہ رب کے خوف سے ڈر سے رونے لگیا ذرا غور کرنا پھر میں ارز کرتا ہوں حضور علیہ السلام والتصویم نے ارشاد فرمایا من زکر اللہ ففادت ایناہو من خشیت اللہ جس نے رب کو یاد کیا اور اس کے ڈر سے اس کی آنکھوں سے آنسو جاری ہو گئے حتی یسیب الارض من دموعی ہی یہاں تک اس کی آنکھوں کا آنسو ڈھلکتا ہوا زمین کو اس نے مس کر لیا لم یعذب اللہ تعالی یوم القیام مدینے والا زمانت دے رہا ہے کہ رب ذو جلال اس بندے کو جہنم میں داخل نہیں کرے گا اتنی بڑی اتنی بڑی سعادت اور نعمت ہے آؤ یہ جو پریکٹس ایک مہینے میں ہوئی ہے اس کو پھیلا لو جاتے جاتے ماہ السیام ہمیں یہ بتا رہا ہے اور یہ آج کل چکے کل انشاءاللہ عید بھی ہوگی انشاءاللہ کل عید ہوگی کل ہی ہے نا جی کل انشاءاللہ تعالی عید ہوگی تو کل یہاں جامعہ مسجد سنیری گول چوک میں ساڑھے سات بجے پوشش کرتے ہیں ہم ساڑھے سات راؤنڈ آؤوٹ تھوڑا سا آگے پیچھے یہاں پر ساڑھے سا سوہ سات بجے اس سات بجے تک آپ اگر پہن جائیں گے چند مسائل سن سنا لیں گے اور ساڑھے سات پونے آٹھ کے درمیان میں ہم انشاءاللہ نماز کھڑی کر لیں گے فطرانہ کی حوالہ سے یہ سوا دوسر گندم یا اس کا آٹا یا جنہیں رب زلجلال نے توفیق عطا کی ہے جنہیں رب زلجلال توفیق کی ہے زیادہ سرمایہ ہے تو وہ خجور ہے جوہ ہے اسی طرح سے جو قیمتی چیزیں ہیں وہاں پر وہ بھی دے سکتے ہیں وہ پورے کا پورا سا گندم ہو تو آدھا سا یعنی سوا دوسر سوا دوسر گندم اور وہ دوسرا ہو تو پھر ساڑھے چار سے اس کو ڈبل کر لیا جائے تو یہ غریبوں کو جن لوگوں نے روزے رکھے ہیں اور صاحبِ استطاعت ہیں وہ عید پڑھنے سے پہلے پہلے عیدگاہ میں جانے سے پہلے پہلے راہِ خدا میں یہ صدقہِ فطر ادا کریں ایک اندازے کے مداز دو سو دس روپے ہم نے بہت مطاعت کیا لیکن آرہا ہے دو سو تیس بھی آرہا ہے دو سو پچاس بھی آرہا ہے تو ہم سوا دوسر گندم ذہن میں رکھے ہیں چونکہ ریٹ اس کا گھٹا بڑھتا رہتا ہے سوا دوسر گندم اس کے زیادہ ہو جائے تو اچھی بات ہے یہ ربِ ذلجلال کی بارگاہ میں عید کی نماز پڑھنے سے پہلے پہلے ادا کر دیے جائیں برنا جو روزے رکھے ہیں زمین اور آسمان کے درمیان وہ مولک رہ جاتے ہیں اللہ جلال جلال و ہم سب کو نیکی کی توفیق عطا فرمائے